اللہ علیہ جو اس محفل پاک کی صدارت فرما رہی ہے خطیبِ جہاں مسجدِ آدھا فاضلِ محترم حضر مولانا غلام فرید الدین سلما ربہ میرے مخلصی فلہ منتظمِ مسجدِ آدھا ومحفلِ آدھا جناب راج صاحب حاضر علماء کرام طلباءِ اجزام وفادِ کرام سنہ خانانِ مصطفیٰ اور نبی کا ملاد منانے کے لئے آنے والے میرے تمام مکرم اور معذر حضراتِ مرامی اللہ آپ سب کو حضور کے ملاد کے ملاد کی اس محفل کے صدقے سے سلامتی عطا فرمائے تین دنیا میں استقامت عطا فرمائے اور خاتمِ ایمان سے نوازے آج کی جی محفل آقا انامدار نبی مختار رسول مختصم شفید و عالم رحمت اللہ العالمین شفید و مزنبین جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحید و سنا کہ ذکرِ باق کی محفل ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جو آیتِ کریمہ تلاوت آیاتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ خدائی ناتھ ہے ہمارے ناتھ خان کلام پڑھتے ہیں بھئی یہ سوزادہ صاحب نصیر الدین صاحب کا کلام ہے یہ مولانا مزا خان صاحب کا کلام ہے یہ فلا شاہر کا کلام ہے یہ کلامِ ربانی ہے اس کو ناتھ کہیں قرآن کہیں ذکرِ خدا کہیں جو نام دیں برحال کلامِ ربانی میں محبوبِ کریم کی ربِ جلال خود نات بیان فرماتا ہے فرمایا لَلَن نَسْرَا لَقَ صَدْرَا ترجمہ تینوں آیات کا سننے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور آپ سے اس بوجھ کو اٹھا نہیں لیا جس میں آپ کی کمر توڑتی تھی اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا محل اللہ محل اللہ اللہ اکبر اَلَمْ نَسْرَا لَقَ صَدْرَا محبوب کیا آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اس کے چندوانی ہیں پہلا معنی اس کا یہ ہے توجہ سے محصر سی تقریر ہوگی میں لمبی چھوڑی بولوی آنی اوہ توجہ رہا ہوں اوہ نہ کر رہا ہوں محصر سی باتیں ہوگی اللہ اتبار تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نہ آگے دشئے میں آگے تو اَلَمْ نَسْرَا لَقَ صَدْرَا کا پہلا مانا یہ ہے کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا شرح صدر ظاہری تین مرتبہ آپ کی ایک بچپن میں پانچ سال کے عمر ہے ایک نزولِ بھائی کے آغاز میں جب بھائی نازل ہونا شروع ہے اور تیسرا میراج کے موقع میں جو بخاری شریف کے اندر مذکور ہے کہ جبریل آئے انہوں نے میرا سینہ کھولا اور میرے قلب کو بہر نکالا میرے دل کو بہر نکالا اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک زونے کی تست لائی گئی رکابی تھان لائی گیا اس کے اندر کیا تھا فرمایا ایمان اور حکمت تھی جو میرے دل کے اندر رکھ دی گئی اور پھر دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا یہ تو خود حضور بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کے سینے کو کھولا گیا قلب کو دھویا گیا اور قلب کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس میں سلاحیت ہوتی ہے استعداد ہوتی ہے جس سے گناہ کا تصفر ہو سکتا ہے بچپن کے اندر ہی اس مادے کو نکال کر آپ کے سینے اور آپ کے قلب کو ساپ کر دیا گیا اگر کوئی مادہ ممکن بھی تھا گناہ جس سے متصفر ہو سکتا تھا تو وہ مادہ بھی اگر کوئی ممکن تھا تو اس کو بھی نکال دیا گیا تو اس طریقے سے رب نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں کر دیا اور احسا معصوم کر دیا احسا معصوم کر دیا کہ بچوں کو بھی ہم معصوم کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہیں جی مشہوم بچے ہیں معصوم بچہ بچے کو بھی ہم معصوم کہتے ہیں اب بچے کا معصوم ہونا اس معنی سے نہیں ہے کہ بچہ گناہ نہیں کر سکتا بچہ بھی قتل کر سکتا ہے بچہ بھی گناہ کر سکتا ہے بچے کو معصوم بہی مانا کہا جاتا ہے کہ اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا نبی معصوم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں گناہ کر ہی نہیں شاید قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ لِلَقْفِرَةً كَاللَّهُمَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَبِّ وَمَا تَعْفَرَةً کہ محبوب آپ کے ہم آپ ترزمجے کرتے تاکہ اللہ پا آپ کے اگلے پچھلے گناہ محبوب ہوتے ہیں اس کا معنی اہلِ زور یہ ہی کرتے ہیں کہ آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ پڑھ گئتی غفر سطر کو کہتے ہیں رکاوٹ کو کہتے ہیں آپ کوئی گناہ آپ تک آپ گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف آپ کی خاصیت نہیں ہے سب نبیوں کے سب نبی گناہوں سے معصوم ہیں عقیدہ کیا ہے ہمارا سب نبی گناہوں سے معصوم ہیں سغیرہ قبیرہ رلائے سغائے تباہے سب گناہوں سے پاک ہیں لیکن محقوم کر گیا ہے کیا راز ہے کیا حکمت ہے مولونا انور شاہ کشمیری صاحب شیخ العدیس رہے ہیں دیوبن کے انہوں نے اپنی کتاب فین الباری شرع بخاری کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے اللہ نے آپ کو مقام شفاعت قبر آتا فرمایا تھا مقام شفاعت قبر آتا فرمایا تھا اس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو تاکہ آپ قیامت کے دن بغیر جھچک کے بغیر جھچک کے خدا کی بارگاہ کے اندر زبان شفاعت کھول سکے اس لیے آدیس میں جو ملتا ہے سب نبیوں کے پاک جائیں گے دو ساری مخلوق جائیں گے ساری مخلوق جائیں گے نا پتہ ہے نا سارا میدان معاشر کے اندر پتہ نہیں کتنا عرصہ گذر جائے گا سختی کے اندر حساب کتاب ہی نہیں ہوتا کھڑے رہیں گے پھر اللہ پاک ان کے جل میں ڈالے گا کہ آپ کوئی سفارسی دوننا چاہئے آج کوئی سفارسی دوننا چاہئے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاک جائیں گے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاک جائیں گے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے پاک جائیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاک جائیں گے آخر کار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاک جائیں گے حدیث شفاعت طویل ہے علماء سے جنتے رہتے ہیں باری باری انبیاء کے پاک جائیں گے ہر نبی یہ کہے گا کسی اور کے پاک جاؤ کسی اور کے پاک جاؤ آخرِ عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کریں گے کہ جاؤ جاؤ محمدِ مصطفیٰ کے پاس جاؤ جاؤ محمدِ مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور سب نبی یہ کہیں گے وہ اپنی کسی گناہ کا ذکر ضرور کریں گے اپنی کسی غلطی کا جو ان کے تحیم گناہ ہے وہ غلطی کا ذکر کریں گے کسی لغنے طرف ذکر کریں گے کہ مجھ سے فلان لگلس ہو گئی بھئی میں سبارش نہیں کر سکتا میں کسی لگلس لگلس کو یاد کرے گا نبی ہر نبی کسی لگلس کو یاد کرے گا اس لیے اللہ پاک نے آپ کے اپنے محبوبِ کریم کے سامنے یہ محمدہ خواب کر دیا اللہ پاک نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک بہت بڑی آر رکھ دیا ہے محبوب ہم اعلانِ آر کر دیا ہے ہم نے آپ کو گناہوں سے محبوب کر دیا ہے کل قیامت کے روز آپ کی گناہ آپ کو یاد نہیں رہی ہے بلکہ جواب میں یہ کہیں گے انا اللہ میں اس کے لیے تھا بھئی کدھر بھیڑتے رہے میں اس لیے تھا اب یہ بھی ایک ایک چھوٹی بات کرتے جائیں کہ کیوں وہ پہلے اب ابھیا کے پاس کیوں جائیں گے پہلے نبی اسلام کے پاس کیوں نہیں چلے گئے یہ بات بتانا مقصود تھی پورے اہلِ معاشر کے اوپر یہ بات ظاہر کرنا مقصود تھا مقصود یہ تھا کہ بات بننی ہی یہی تھی اگر وہ پہلے ہی آپ کے پاس چلے جاتے تو دل میں خیال آتا انہوں ہے